ہیلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں اپنے بات کریں گے میسو میں سے آپ اپنے بینک ڈیٹیل کو کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں میسو میں سے اپنے بینک ڈیٹیل کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ آپ کی جو یہ بینک ڈیٹیل ہیں اس کو آپ کیسے ریموو کر سکتے ہیں یا پھر ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ نے میسو اکاؤنٹ کو چلانا بند کر دیا ہے یا پھر میسو پر ورک کرنا بند کر دیا ہے تو آپ چاہتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کا کوئی میس یوز نہیں ہو تو دوستو آپ اپنی بینک ڈیٹیل کو کیسے ڈیلیٹ کریں تو آج کے اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں ویڈیو کچھ پر اچھا لگے تو لائک کر دیجئے ویڈیو اپنے آئے تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے کیونکہ میں اسے ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تو چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو میں نے اس چینل پر دو گیو اوے کر رکھے دوستو ان گیو اوے کی لنکس مل جائے گیا آپ کو آئے بیٹن کے اوپر وہاں سے ویڈیو دیکھ کر آپ ان گیو اوے میں پارٹیشپیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا رہے گا مشو ایپ کو اوپن کرنا ہے مشو ایپ کو اوپن کرتے تو کچھ اس پرکار کا انٹرفیس آپ کے سامنے دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر ایکاؤنٹ والا اوپشن دیکھائے دے رہا ہے اس اوپشن پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے کلک کرتے ہیں تو مشو کے کئی سارے اوپشن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک option اور دیکھنے کو ملے گا my bank detail اس option پر آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ click کرتے ہیں تو جو آپ نے bank detail submit کر رکھی ہیں جو اپنی original bank detail ہے یہاں پر دکھائے دے گی دیکھ سکتے ہیں میں نے میری original bank detail یہاں پر submit کر رکھی ہیں اب اس bank detail کو میرے کو ہٹانا ہے delete کرنا ہے remove کرنا ہے تاکہ میں نے میرے جو bank detail ہے اس کا کوئی miss use نہ ہو یا پھر missوں کے پاس میری bank detail نہیں رہے تو دوستو missوں نے تو کوئی option نہیں دیا ہے delete کا permanently delete کا کوئی option نہیں دیا ہے کہ آپ اپنے bank detail کو delete کر سکتے ہیں یا فی remove کر سکتے ہیں برد دوستو میں نے ایک trick نکالی ہے اس trick سے دوستو آپ اپنی original bank detail کو remove کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں یہاں سے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس edit والے option پر click کرنا ہے جیسے آپ click کرتے ہیں تو دوستو آپ کی جو bank detail ہوتی ہیں وہ edit ہو جاتی ہیں ایسے کچھ پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو آپ کی جو pass book ہوتی ہیں وہاں اس کا photo click کرنا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر photo ڈال رکھا ہوگا آپ نے تو یہاں change والے option پر آپ click کر کے ایک بار کسی کی بھی photo click کر لیجئے جیسے کہ میں یہاں پر بیٹا ہوں تو یہ photo میں نے click کر لی یہ click کرنے کے بعد دوستو اس write والے option پر click کر کے آپ کو write کر دینا ہے یہ photo یہاں پر آگئی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے دوستو آپ کو یہاں پر account number میں دھیان دینا ہے آپ دھیان دیجئے account number پر کیا کرنا ہے 911 ڈال کے دوستو آپ کوئی بھی number 10 number ڈال دیجئے یعنی 10 number ڈال دیجئے میں ڈالتا ہوں 897654321 یہ ڈالنے کے بعد confirmation account number کے اندر بھی آپ کو یہی ڈالنے ہیں 91897654321 ڈالنے کے بعد دوستو آپ اپنا original نام ڈال سکتے ہیں اپنا original نام ڈال سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ بس یہ جو account number ڈالیں وہ اپنے مرضی سے کچھ بھی ڈال سکیں اور جو میں نے dash sequence بتایا ہے اس sequence سے ہی ڈالیں جس سے دوستو آپ کا جو original bank detail ہوگی وہ remove ہو جائے گی اور یہ یہاں پر save ہو جائے گی اب آپ کو ifc code میں بھی آپ کو دیان رکھنا ہے only paytm کے ifc code یہاں پر work کریں گے otherwise کوئی بھی ifc code work نہیں کریں گے تو دوستو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے pytm0123456 یہ ڈالتے ہی دوستو آپ کو آپ دیکھ لیجے پہلیں paytm کی کیا ہے ifc code pytm0123456 یہ ڈال دیجے ڈالنے کے بعد دوستو آپ کو سیمپل سا یہ submit والے option پر click کر لینا ہے اور آپ کی جو bank detail ہوگی وہ remove ہو جائے گا original یہاں پر دیکھ لیجے successfully ہو گئی ہے تو یہاں پر ok کر لیجے اور آپ کی جو bank detail ابھی جو ڈالی ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے change ہو گئی ہے تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے original bank detail کو remove کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں